سی ای او اسلامباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹی اتھارٹی ڈاکٹر قائد سعید کا تھیلسیمیا کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی پیغام آج دنیا اور پاکستان میں تھیلسیمیا کا دن منایا جا رہا ہے تھیلسیمیا ایک موروسی بیماری ہے جو دونوں ماں اور باپ سے جینز کی صورت میں بچے کو منتقل ہوتی ہے اور جب یہ دونوں سے ایک بچے میں منتقل ہوتی ہے تو اس کی جو سنگین صورت ہوتی ہے جس کو ہم تھیلسیمیا میجر کہتے ہیں وہ بچے میں آ جاتی ہے اور اس کے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں خون کے جو خلیہ ہوتے ہیں وہ پروپرلی ان کی شیپ ٹھیک نہیں ہوتی جس کی اس سے وہ جلد ضائع ہو جاتے ہیں اور لہٰذا ان بچوں میں اور بڑوں میں ہمیشہ خون کی کمیہ یا نیمیہ رہتا ہے اور اس سے ان کی جو نشو نماہ ہے اور گروت وہ بھی بہت متاثر ہوتی ہے پاکستان میں اس کی تعداد تقریباً محتاط اندازے کے مطابق ستر لاکھ لوگ اس وقت تھیلسیمیا سے متاثر ہیں اور ہر سال تقریباً پانچ ہزار نئے بچے اس بیماری میں پیدا ہوتے ہیں کزن میریجز اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جب یہ جینز دونوں ماں واپ سے بچوں میں آتی ہیں حکومت کے سارے بڑے ہسپتالوں میں تھیلسیمیا سینٹرز جو ہیں وہ خون کے انتقال میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو اس کی کاملکیشن جاتی ہے جیسے آئرین لوڈ کو کم کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی ان سینٹرز میں کیا جاتا ہے اسلامباد ہیلکیئر ریگلیٹری آثورٹی بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جس میں تھیلسیمیا کے مریضوں کے لئے فائدے ہیں جس میں سب سے بڑا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے نیشنل بلڈ ٹرانفیوزن پالیسی بنا رہے ہیں جس میں تھیلسیمیا کو پروپرلی کور کیا گیا ہے اور اس کا روک تھام اور اس کے علاج کے لئے ریکمینڈیشنز دی گئی ہیں اس کے علاوہ اسلامباد ہیلکیئر ریگلیٹری آثورٹی جو ہے وہ اسلامباد کے سارے بلڈ بینکز جو ہیں یا بلڈ ٹرانفیوزن سینٹرز اس کو لگاتار اور ریگلرلی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کالٹی جو ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے اور انتقال خون میں جو بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ہر صورت میں رک جائے تاکہ یہ بیماریاں تھیلسیمے کے مریوں تک نہ پہنچ سکیں حق سچ کی آواز وفاقیدار الحکومت کا کسیر الشاہد مقبول اردو اخبار قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات کا آئینہ چون کے میدان سے شو بیس کی دنیا تک کی خبر فاقیدار الحکومت کی آواز روز نامہ ہفائیہ روز نامہ ہفائیہہ